سینہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ کشمیر کی ماتاؤں سے میں یہ پراتھنا کرتا ہوں کہ آپ کے بیٹوں نے اگر ہتھیار اٹھایا ہے تو ان سے کہیے واپس لے لے کیونکہ ہم بخشیں گے نہیں کسی بھی ایسے شخص کو جس نے ہتھیار اٹھایا ہے پنجاب سے لے کر الگ الگ جگہوں پر آتنکواد کو ختم کرنے کے لیے بڑی سخت نیتی کو اپنانا پڑا تھا وقت آ گیا ہے پنجاب کے اندر آتنکواد سماپت ہوا چھتی ہزار بہنوں کے سوہاگ اجڑ کے ہزاروں بچے یتیم ہو گئے کسی کو ماں نہیں پتا ماں کو پتا نہیں ہوتا تھا میرا پتی میرا بیٹا میری بیٹی گھر سے نکلی واپس آئے گی یا نہیں آئے گی اتنا بڑا آتنکواد گولی کا جواب گولی دیا کشمیر کی طرح سمسیا نہیں ہندوستان سے پنجاب کو ٹوٹنے نہیں دیا کھانستان بننے نہیں دیا اور اس وقت پاکستان آئیا شاہی کو ہم نے کہا تھا کھانستان نہ بنا تھا نہ بنا ہے نہ بنے گا اگر بنے گا گندی ہنیری کی طرح ہماری لاشوں سے نکل کے چلے جائے گا پر ایک پرانا گانا تھا شاہیدوں کا کبھی پردیب جی کا کہنی ہے ایک بات یہی اس دیش کے پہرے داروں سے سنبھل کے رہنا اپنے گھر میں چھپے ہوئے گرداروں سے ارے ہندوستان کا ہم نمک کھاتے ہندو مسلم سکھ کسائیوں سے خون سے لط پنجے درتی یہاں جنم لیتے اور بات کرتے باجوا کی بات کرتے امران خان کی یہ ہمارا دوست ہے وہ ہمارے دشمن ہیں میں آج تک کبھی کسی کو نہیں کہا کتنے بھی بیان آئے کے شب جی کے سامنے کئیوں نے کہا ہوگا پاکستان چلے جاؤ پر میں ایک بات آج پہلی بار کہہ رہا ہوں قسم اٹھا کر کے جو نفجو سنگھ سدو جو اس نے مل کے ساتھ گداری کی ہے جو ہمارے ایک منٹ ایک منٹ میرے بھئیہ ایک منٹ میں پرانا کانگریسی ہوں سب سے پرانا ہوں میں پر پراثم راستر سب سے پہلے بندے ماترم بھارت ماتا کی جائے میں کہنا چاہتا ہوں نفجو سنگھ سدو تم کو آفر کی تھی بران کھانے تو یہاں لیکشن لڑ لے ہم آج تیار کھڑے ہیں اگر ہندوستان کے اندر ہمارے جوانوں کی شہادتوں کا مزاق اڑانا ہے ان پریواروں کا مزاق اڑانا ہے تو چلے جاؤ وہاں چناؤ لڑ لو ہندوستان میں تمہاری اب جنا نہیں ہے تم نے ملک کے ساتھ گداری کی ہے بندے ماترم بندے ماترم